بسم اللہ نادِ علی مزرد سی انجل دعا سرکارِ ولی و لاسر حجتِ دعوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلوتکا علیہ و علیہ آبائی فی آزہ سات و فی کل سعاد ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ و دلیلم و عینہ حتا تسکنہ و ارزکتو و و تو متعو فیہا تبیلا یا رب محمد و آل محمد صلح علی محمد و آل محمد و جل فرجہ علی محمد باواز بلند صلوات پڑھئے گا اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو باواز بلند صلوات پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات و علی طیبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لاشین آسین ہو فی امام مبین صلوات نعرے تکبیر صلوات نعرے تکبیر صلوات ساتھ نعرے تکبیر بھی بلند کرتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا میرا خیال ہے اکٹھے ہو جائے کوشش کرو حضرت بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ نعرے تکبیر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ زور سے بولیں گے تو ساتھ والا سمجھے گا اس کا روزہ نہیں ہے ایسی بات نہیں میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے آپ بھی روزہ دار ہیں تو یہ عبادت ہے آغاز مجلس ہے کوشش کریں سارے بات جماعت عبادت فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری ملکے نعرے حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد کے دشمنوں بلانات باواز بلند سلوات پڑھئے گا باجب الاخترام محبان محمد و آل محمد بانی مجلس بھائی زبیر عباس ان کے والدین مرہم کے سالے سواب کے لئے اور بھائی انور عباس کے سالے سواب کے لئے اور جتنے مرہمین وہ میرے دنیا سے گئے ہیں سب کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک ایجاکن نعبدو و ایجاکن استون بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ اخاد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق محمد وعالی محمد باواز بلند صلوات پڑھیے گا کرم ہے آل یاسین کا کرم ہے آل یاسین کا اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خورسان سلطان الارب والعجم آلم آل محمد بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپتی ہوئی کرد کے ذروں کے تصدق میں کاتبِ تقدیر نے ہمارے قاسہِ تل میں ولایتِ امیر المومنین کا خزانہ رکھا آباد رہیں دعا مالک اللہ سلطانِ زمان بقیت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ ساہب العمر حجتِ دوراں کی ظہور میں تاجیل فرمائے سیدہ کے لال کی شائع نصیب فرمائے مالک اللہ بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس کی رزقِ معرفت میں برکت عطا فرمائے دعا پہ آمین کہنا چاہئے مالک اللہ ذکر کا صدقہ آج کے دن کی مظلمیت کا صدقہ بیماروں کو شفاعت عطا فرمائے جہاں جہاں بھی عزاداری عزادار عزاداری کر رہے ہیں مالک عزاداروں کی حفاظت فرمائے جو جو حاجات لے کر عزا خانے میں آئے ہیں مالک سب کی حاجتیں پوری فرمائے وطنِ عزیز کو مالک خطرات سے محفوظ فرمائے علی ین ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرمائے بانیانِ مجلس کے توفیقاتِ خیر میں برکت عطا فرمائے ایسے موقعوں پہ یاد کر رہوں باوہ سے یہ شفقت محسن قاظمی سرکار کے درجات بلند کیونکہ شہزادے کی زندہ کی دراز فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے سہارہ ترود کا لیں باوہ سے بلند سلوات پڑھے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آج کی مجلس کا آغاز معصوم کے فرمان سے کرنے لگا ہوں کوشش کرنا آپ جتنا تھوڑا سا مجھے کچھ کہنے پہ آپ نے امادہ کرنا ہے اگر آپ کچھ ہوا کرتے رہے تو میری ڈیوٹی آسان ہو جائے گی ویسے اگر آپ نہ بھی بولے تو میں نے وقت تو پورا کر کے جانا ہے میں معصوم کا فرمان پڑھنے لگا ہوں اور معصوم فقہ جعفریہ میں اسے کہتے ہیں کہ جس کی مرضی اللہ کی مرضی ہو سلامت رہے آباد رہے جس کی مرضی اللہ کی مرضی ہو جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہو جس کی منشاہ اللہ کی منشاہ ہو جس کی رضا اللہ کی رضا ہو بلکہ اگر آپ بیدار بیتے ہیں تو جملہ کہنے لگا ہوں معصوم اسے کہتے ہیں جو کہدے ہو جائے آباد رہے ہیں معصوم اسے کہتے ہیں جو کہدے ہو جائیں معصوم کے فرمان سے آغاز کرنے لگا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اگر آپ معصوم کے فرمان پر بول پڑے تو سلام ہے کیا بات ہے پھر آپ کی اگلی منزل جب اور آسان ہو جائے گی پھر صادق شاہ جی اللہ آپ کو صحت اندرستیت آف فرمائے بچوں ساتھ ہمیشہ شاد و آباد رہیں جتنے باجب الاحترام بیٹے ہیں معصوم کا فرمان ہے معصوم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو توجہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں کیڑے نہ آئیں تو مسجد کے سہن کو صاف کیا کرو اللہ اکبر اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر میں کیڑے نہ آئیں تو کیا کرو مسجد کے سہن کو صاف کیا کرو اور پھر معصوم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر میں ہندیرہ نہ ہو گلد کیا مطلب دیئے نہ بولو تو مرضی یہ ہے معصوم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر میں کیڑے نہ آئیں تو کیا کرو مسجد کو صاف کیا کرو اور پھر معصوم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر میں ہندیرہ نہ ہو تو مسجدوں میں چراغ روشن کیا کرو سلامت رہیں بھائی جان پھر کیا رہا ہوں ہم نے آگے جانا ہے معصوم کا فرمان مکمل نہیں ہوا معصوم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر میں کیڑے نہ آئیں مسجد مسجد کے سہن کو صاف کیا کرو اگر چاہتے ہو تمہاری قبر میں روشنی ہو ہندھیرہ نہ ہو چراغہ جلایا کرو معصوم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی لمبی ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور پھر معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہاری تمہارا رزق شادہ ہو رزق میں کمی نہ ہو تو معصوم فرماتے ہیں پھر ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجا کرو سلامت رہیں معصوم کے فرمان سے آغاز کیا میں نے اور میں آج کا دن ہے امیر المومنین کا اور مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یا جنت میں آپ کی خوبصورت خاموشی کی قسم کیا بات ہے سوال کرنے والے نے کہا مولا آپ کو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یا جنت میں تو سرکار امیر المومنین یاسوب الدین علی بادشاہ دیکھے فرماتے ہیں مسجد میں سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا مولا اس کی وجہ پوچھتا ہوں مولا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جنت میرے بیٹوں کی جاگیر ہے مسجد میرے اللہ کا گھر ہے مسجد میرے اللہ کا گھر ہے وہ علی جو آئے تو کعبہ میں شہید ہو تو مسجد میں جس کے مطلق آج میرے مولا کی شہادت کا دن ہے کائنات کے نبی نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے بولنا میرے ساتھ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ویکھردہ تلقی دے نہ آلے میں چھپ کر جائے میں کردہ بندہ میں کوئی ہے کریچی تو آئے ہیں ہمالا پہشباز جیدہ نے بولنا چالنا چاہید ہے یہ تو کوئی اڈا مشکل سوال نہیں ویکھردہ تلقی دے نہ آلے آہ سامنے بظاہر سبب آکھ کے آئے ہیں لیکن آکھاں دے بیچ بھی نور ہوندہ ہے ٹھیک ہے بڑے جو آکھاں ہوندھی یہاں نہیں لیکن وہ بیخ لیکن سامنے جو ہوتا ہے آکھا کھول تبیخ اتنی باریکی میں نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے دیکھنے کا تعلق محبت کا تعلق آباد رہیں دل سے میں پھر کہہ رہا ہوں آسان سمجھا رہی ہے نا جی سرکار نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت علی کی محبت عبادت دیکھنے کا تعلق آنکھوں سے ذکر کا زبان سے محبت کا دل سے سلام پیش کرنے لگا اس بندے کو جب بول پڑا ہم جس امام علی کے جوم شہادت کے موقع پہ سارے کٹھے ہیں وہ علی اتنا عظیم ہے آنکھوں میں آ جائے تو عبادت زبان پہ آ جائے تو عبادت دل میں آ جائے تو عبادت آنکھوں میں آ جائے تو عبادت زبان پہ آ جائے تو عبادت بھائی جان دل میں آ جائے تو عبادت میں پی صادق شاہ جی جملہ کہنے لگاؤں اگر علی کی محبت نہیں تو آنکھ آنکھ نہیں پتھا رہا ہے ہاں علی کی محبت نہیں تو دل دل نہیں دیکھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کا ذکر عبادت علی کی محبت عبادت اور اسی لئے تو اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں آزم چشتی صاحب ان کا جملہ ہے وہ کہتے ہیں علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے جو ہاتھ اٹھے ہیں اور یہ بہت صحیح شفقت محسن قادمی سرکار بھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے مالک ان کے درجات بلاند فرمائے آج جتنی بہار ہیں انہی کا صدقہ ہے انہی کی دعاوں کا سمر ہے وہ روحانیت میں یہاں موجود ہیں علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا حضرت علی علی علیہ السلام سفر پہ کر دے سلوات پڑھو باوازِ بلاند علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا تو سی ادھر ادھر ویکھو تے تواڑی مرضی ویسے ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے کوشش کریں تھا کہ میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بن جائے اور پیارے سے ماحول میں پیارے سے ذاکر مصرم عباس کے حوالے ممبر کروں اور میں نے اگلی آگے بھی ڈیوٹی دینی ہے علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا علی بادشاہ سفر کر رہے تھے اکیلے اکیلے سفر کر رہے ہیں ساتھ ایک ہم سفر بن گیا جیسے بندہ سفر کرنا جانا ہے نال ہو جانا ہے نا سفر کرتے کرتے آگے ندی آگئی پانی آگیا اس بندے نے کیا کیا توجہ اس بندے نے کی کیتا میں تھوڑا انداز بدلنا اس بندے نے کی کیتا کہ چادر لئی چادر ہنج کر کے نا پانی تھے بھی چھائی وہ آپ اتھے بیٹھا آو پار گیا آجے جنہیں نہیں بولے تو اڑے باسے تھے کوئی کم ہی اڈا نہیں سلامت رہیں آباد رہیں زندہ کی ہیں دراز ہوں ایک گالے میں مولی ہے کم از کم اوہ بندے تھے بولو نا جیڑے تویز دے سارے تھے زندہ نے جیڑے تویز آنے سارے تھے زندہ کیوں بھائی جان اس نے یوں چادر بچھائی چادر بچھا کے نا اتھے بیٹھے تھے آو اس پاسے ٹھڑ گیا علی بات سے اس طرف ہے وہ ادھر سے کہنے لگا انہیں نہیں پتا ہی کون نے آکر لگا جی تو آڈے کو لیو گل ہوگئے نہیں 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 اینج پار گیا نا جیڑے بندہ کچھ کر کے وہ خال لے نا تو پھر انہوں تھوڑا جناہ ہوندہ ہے اینڈاک صاحب اینج کر کے نا چادر تباہ کے اس پاسے گیا تیا کھڑ لگا اگر آپ کے پاس وہ لفظ ہوتا تو آپ ہی پار اس طرح ندی پار کر لیتے کہ کہنے کی دیر تھی نسلوں کو دیکھ کر ظلفکار چلانے والا علی بولا بندے کا کہا یا علی دو چار بندے میں اور مار لنے دا تو سیدن برابر برابر ہی سا سرگار نے فرما یہ تصور بھی نہ کرنا تیری تلوار کے سامنے جو آتا ہے تیری تلوار کار دیتی ہے علی قیامت تک اس کی نسلیں دیکھتا ہے لو جی اندھا تو اڑے کول بھی ہو اندھا کم تھے تسی بھی ندی پار کر علی بادشاہ نے اشارہ کیا پانی مسلے برف جم گیا ہوئے 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 پانی جم جاندے جی میں علی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ندی کے اس طرف اس بندے کی حیرانگی انتہا کو پہنچی کہلے لگا آپ نے یہ کیسے کر لیا علی مسکرہ کے فرماتے ہیں پہلے تو بتا پہلے تو بتا تُو نے ندی اس طرح کیسے پار کی ہے کہلے لگا میرے پاس مصطفیٰ کے وسیع کا مصطفیٰ کے وسیع کا نام ہے میں مصطفیٰ کے وسیع کا نام لیتا ہوں ہر کام مشکل آسان ہو جاتی ہے ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین یاسو فتین اس کی بات سن کے علی مولا دے کے فرماتے ہیں تُو جس علی کا نام لیتا ہے میں خود علی ہوں یا علی فرمایت تُو جس کا نام لیتا ہے نا میں خود وہ علی وسیع مصطفیٰ ہوں بیرے دوستو علی کا نام میشم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا ایک بندہ آیا سرکار دیکھو تھے پریشان بڑا پریشانی کی آثار چہرے سے پتا چل جاتا ہے نہیں لگتا کیوں بھائی جان بندہ پریشان ہو گئے اے خوشی تے غم دو کیفیتیں ہیں خوشی تی کیفیت اور اندھی ہے غم دی پائی جی کیفیت چہرہ وے کی بندہ اندھر خیرے پریشان ہو وہ پامے کروں چاڑ کھا کے آیا ہوئے نا وہ نا نہیں لیں گا اندھر کوئی نہیں اللہ تھا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہا وہ بندہ اندھر نہیں گل ہے پریشان ہو اب سرکار امیر المومنین کے سامنے بندہ آیا اور پریشان بھائی جی پریشان ہے بندہ علی بات سے فرماتے ہیں پریشان کیوں ہے آکھر نے کہا یا علی ایک بندہ تھا دینا ہے کرزا آج آخری تاریخ پلے شاہ کوئی نہیں تو بابا پریشان تھے بات سے آئے ہیں کہ میرے کول شاہی کوئی نہیں کہ آج میں کرز ادا کرنا ہے علی فرماتے ہیں اس کے پریشانی کی کونسی بات ہے وہ سامنے جو پتھر ہے میں اٹھا یہ سامنے جو پتھر ہے نا آہ پتھر چکے لو جو نے پائی جی پتھر چکے ہیں یا علیہ تے پتھر ہے علی دیکھے فرماتے ہیں میرے نام کا اللہ کو واسطہ دے یہ سونا ہو جائے گا میرے نام کا اللہ کو واسطہ دے انہوں نے کہا اللہ بادشاہ لیدہ واسطہ ہی وہ پتھر سونے دا ہو گیا سرکار فرماتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جتنا چاہیے نہ وہ لے لیں کہا سرکار سخت تھے پتھر سونا تھے نرم ہوں دے نا پتھر تھے سونا جڑائی تھے بڑا نرم ہوں دے اینجا تھے بلائیئے تھے میرے خیالیں یا اللہ خیر کریں ایتھے موک گئی جگہ گا ان میں تو اکھنا ہی نہیں میں لگا رہینا پھر آپ ہی پتھر سخت ہوتا ہے لہا سخت ہوتا ہے سونا سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے مرد استعمال نہیں کر سکتے بجلس حسین ہے سونا مرد پہ حرام ہے چاندی ہے جیسے ہاتھ میں ہم نے چاندی کی ہم اٹھی ہے ٹھیک ہے جی سرکار فرماتے ہیں قدم علا جی تو سخت ہے میں ضرورت کا کیسے لوں سرکار فرماتے ہیں اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے اور پھر کتاب کے لفظ نہ ہوں مدینہ تل ماجز والا لکھتا ہے علی دے کے فرماتے ہیں میرے نام کا واسطہ دے سونا موم ہو جائے گا علی دے کے فرماتے ہیں میرا نام لے کے ہی تو دعود لہا موم کرتا تھا سلامت رہے تو آٹی کیا بات ہے جی نے بول دیوں پہ لوہا موم کرتا تھا انہیں سرکار دا نہ لیا اپنی ضرورت دے لا لیا جو باقی بچا ہے سرکار کہتے ہیں پھر اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے اس کا مطلب ہے کہ ہر میدان میں علی کی محبت کام آتی ہے علی بادشاہ کی محبت کام ہون دی ہے اور ایسے نہیں آج بندے پریشان ہیں ہر طرف علی علی ہو رہا ہے ہر طرف علی علی ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہماری وجہ سے نہیں نہیں قرآن کی آیت پڑھنے لگاؤں سورہ مبارکہ البکرہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَذْكَرُونِ عَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو بولے میں تمہیں یاد کروں گا اللہ کہتا ہے میرے بندے تم میرا ذاکر بن میں تیرا ذاکر بنوں گا ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو اللہ کہتا فَذْكُرُونِ عَذْكُرْكُمْ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور اللہ فرماتا ہے بندے یہ نہیں ہے کہ تم میرا ذکر کرے گا تو میری توحید میں کوئی اضافہ ہوگا یا تم ذکر نہیں کرے گا میری توحید میں کمی نہیں ہوگی نہیں میں علا کل شہن قدیر ہوں رہوں گا فیدہ تیرا ہے پھر صادق شادی جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں اللہ نے فرمایا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تو میرا تذکر کر میں تیرا تذکر کروں گا تو ذکر کرے گا اپنی محدود قوتوں کے ساتھ محدود قوتیں ہیں نا اور اللہ تیرا ذکر کرے گا لا محدود قوتوں کے ساتھ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا کوئی علی کو امیر المومنین مانے یا نہ مانے کوئی علی کو مستاک اینما یرید اللہ مانے یا نہ مانے کوئی علی کو یصف الدین مانے یا نہ مانے کوئی علی کو کل ایمان مانے یا نہ مانے اتنا تو کائنات میں ہر کوئی مانتا ہے کہ ایک خانہ کعبہ سے لے کر دعوت زل عشیرہ تک دعوت زل عشیرہ سے لے کر ہجرت کے بستر تک ہجرت کے بستر سے لے کر مسجد کوپا کے آخری سجدے تک علی کی ساری زندگی پرچم توحید کے ذکر کو بلند کرنے میں گزری ہے حرمیدان میں علی نے اللہ کے ذکر کے پرچم کو بلند کیا ہے اللہ کہتا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اب اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے یہی وجہ ہے انگریز رائٹر شاہدی کہتا ہے تین طاقتیں جسے بٹانا چاہیں اسے بچا کوئی نہیں سکتا ترہے طاقتہ حکومت دولت پراپوگنڈا جسے مٹانا چاہے وہ قیم رہنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے انگریز رائٹر کہتا ہے میں عجیب الجھن میں ہوں کہ ایک ممبر سے نہیں اسی سال تک ہر ممبر پہ علی کی توہین ہوتی رہی ہر بکا ہوا مولوی علی کے شان میں نازیبہ باتیں کہتا رہا بیت المال خرچ ہوتے رہے حکومتوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہر کوئی زور لگا کے قبروں کے جہنم میں چلا گیا میرا علی کل بھی علی تھا میرا علی آج بھی علی ہے مٹانے والے قبروں کے ہیں جہنم میں چلے گئے میرا علی کل بھی علی تھا میرا علی آج بھی علی آگا نصیم عباس ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین الحمدللہ پھر صادق شاہ جی مجھے عزاز ہے جب میں نے پھر زیغم شاہ جی کے ہاں پھر سجاد شاہ شماری والے بیٹھے تو میں نے دعا کے لئے کہا اس سفارشی سانت باوے سجاد شاہ رہی تھے باوے زیغم شاہ رہی کس ساڑا بیٹا ہے قبلہ ہے نا وہاں سے دعا کرو اور قبلہ نے تھوڑا سا دودھ منگوا کے نہ تھوڑا سا پی کر پھر مجھے دیا یہ اچھی طرح یاد ہے کہ شاہد عباس دودھ پی آگا نصیم عباس روحانی عالم مالکہ ان کے درجات بلند فرمائے فاروق لغاری کا دور تھا صدر فاروق لغاری تھا امریکہ میں دنیا کے مختلف مذہب کے سارے بندے بلائے گئے عالم علامہ کہتے ہیں پتہ نہیں مالکوں کی طرف سے کوئی عمر تھا شیعہ قوم کی طرف سے مجھے بلائے دھوجھو شیعہ قوم کی طرف سے نمائند گی آگا نصیم عباس نہیں رکھ سب کی وہ کہتے جب میں گیا نا دو سو چھاسی مذہب کے عالم تھے کھتنے دو سو چھاسی کہتے ایک پندت کھڑا ہو گیا پندت کھڑا ہو گیا پندت سمجھ دیو پندت ہی کھڑا ہو گیا جیسے ہم میں عالم ہوتا ہے کسی میں پادری ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ سری لنکا کا تھا یا انڈیا کا تھا اس نے کہا کہ نصیم عباس اپنے رہبر اپنے پیر اپنے پیشوا کی کوئی ایسی فضیلت کوئی ایسی بات بتا جو یہ جتنے دو سو پچاسی آئے ہوئے ہیں نا ان میں سے کسی کے پاس بھی نہ ہو نہیں 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 دو سو چھاسی آکھیں اینجدی کوئی گل سنا اپنے پیر دی کہنے میں چکر آ گیا ادھر چکر آ گیا ادھر مدد آ گئی ہوئے 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 کہتے ہیں میرے سامنے معصوم کا فرمان آیا ہے معصوم فرماتے ہیں جب کوئی ایسی بات ہمارے بارے میں کرے تجھے نہ پتا ہو تو معصوم فرماتے ہیں کھبرانے کی بات نہیں تیرے ذہن میں ہمارا ذہن آ جائے گا ہم بارسوں والے ہیں بارسوں والے تیرے ذہن میں ہمارا ذہن تیری زبان کوئی مشکل بن جاتی ہے نا تیری زبان پہ ہمارا کلام جاری ہو جائے گا کہتے ہیں اس یقین کے ساتھ میں نے کہا میں بتاتا ہوں میں گالی یاد ہے نا کہ دو سو پچاسی بنتے ہیں یہ چھاسے خود ہیں دو سو پچاسی مذاہب کے لوگ عالم انہوں نے کوئی ایسی بات بتا جو ہم میں سے کسی کے پیشواہ کو نصیب نہ ہو تو کہتے ہیں میں نے سینہ چوڑا کر کے سرفقر سے بولند کر کے سب کی طرف دیکھ کے میں کہتے ہیں دو سو پچاسی بندوں کو دیکھنے ہی بڑی بات ہے ہر کسی کو طرف دیکھ کے میں نے کہا متوجہ میں فضیلت بیان کر رہے لگا ہوں جو کسی میں نہیں سب کو مخاطب کر کے کہا کسی مذہب کا لیڈر پیشواہ حادی جس کا عبادت کھانے میں کوئی نہیں پیدا ہوا کسے دا اپنی عبادت گاچ پیدا سوائے میرے مولا عیلی کے ہاں ہاں اور خدا کا گھر عیلی نے تجھ پر احسان کر دیا ورنہ ہم آدھے اہل بیعت کے اور میں اکثر پیش صادق شاہ جی کہا کرتا ہوں کہ میں نے یہ ربائی جو ہے وہ سامنے خانہ کعبہ کے میناروں پہ نظر پڑی میرے ساتھ اہل سنت بھائی فیصل آباد کے ندیم انہوں نے کہا شاہ جی جیسے ہی آپ کو کعبہ کے مینار نظر آئیں کعبہ کے میناروں پہ نظر پڑے جو آپ کی دعا مستجاب نہیں ہوتی دعا پوری نہیں ہوتی وہ مانگ لینا تو میں نے کہا ندیم بھائی ایسی باتیں میرے ساتھ نہ کریں آخر نگات تُسی شیعہ ہوندے یہ انجدیو آخر نگات صدی کریے تُسی عجیب پاسے جان دے میں نے کہا کہ جو دعا مستجاب نہیں ہوتی دیسے کعبہ کے میناروں پہ نظر پڑے وہ دعا آپ نے مانگنا اللہ مستجاب ہو جائے گی پوری ہو جائے گی میں نے کہا اتنے پیسے خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں دعاوں کو قبول کروانے آیا ہوں اگر شرط دعاوں کی قبولیت ہوتی سرکار غازی کا علم کافی ہے وہ تو سرکار باب الحوائز کا علم ہی کافی ہے پھر کیوں آئے ہو حماد اہل بیعت چار مصر حماد اہل بیعت کے شایدی میں نے وہاں کھڑے ہو کے پڑے میں نے کہا خدا کا گھر علی نے تجھ پارے سان کر دیا ورنہ جب بول سکتے ہو خدا کا گھر علی نے تجھ پارے سان کر دیا ورنہ خدا جانے یہ بد کب تک تیرے ہم سفر ہوتے علم کے در کو دعائیں دے اگر یہ در نہ ملتا تیرے سجدے دربدر ہوتے وہاں علی جو آئے تو کعبہ میں شہید ہوتا مسجد میں اللہ کا وعدہ ہے وہ علی کے ذکر کو باقی رکھے حکومتیں بڑی بڑی آئیں بیت المال خرچ ہوئے مولوی خریدے گئے فتوے خریدے گئے لیکن میرا علی کل بھی علی تھا میرا علی آج بھی علی ہے بس بات کو سمیٹ کر اختتامی مرحلے پہ آگیا جساں علی کیا شہادت کا دن ہے علی کا دور تھا بادشاہ علی کا دور ہے امام ضرورت کا نام ہے امام حجت اللہ فی العالمین ہوتا ہے امام نمائندہ خدا ہوتا ہے امام خالق اور مخلوق کے مابین رابطہ ہوتا ہے امام موجب کائنات و بقا ہوتا ہے بادشاہ علی کا دور ہے ایک بندے نے چوری کی بس آخری بات چوری کی لو جی چوری کر کے بندہ پھڑیا گیا بادشاہ علی کے سامنے پیش ہو گیا سمجھ آ رہی ہے بادشاہ علی کے سامنے پیش ہو علی بادشاہ نے کہتا انہیں چوری کی ہے دیکھے کہتا ہے یا علی آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا نہیں 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 میں کیتی سرکار نے تیرہ باری پوچھے کیتی ہے میں نے کیتی تاریخ نے لکھا ہے کتاب والے نے ہبشی تھا کہتا ہے میں نے چوری کی سرکار فرماتے ہیں میں حد جاری کرنے لگاؤں کہتا بشم اللہ سرکار نے ایک پتھر منگوایا لسن ڈو مائی ورڈ کیر فولی غور سے علی بادشاہ نے پتھر منگوا کے کمر وہ لے کیا کٹنے کی پتھر پہ ہاتھ انگلیاں ہاتھ نہیں یہ فقہ کا مسئلہ ہے عبادت سے بندہ جائے ختم ہو جاتا ہے سرکار علی علیہ السلام نے حد جاری کی انہیں کی کی تیا انگلیاں کٹ اچھا انگلیاں لیا کے نا توڑا کی خیال انگلیاں کٹی ہیں تو خون نہیں نکلیا بولے اوزار نکلے کٹی انگلیاں ہاتھ میں لے کر چلا ایک آل محمد کا دشمن بندہ تھا ان کی نظر ہوتی ہے کہنے لگا یہ تیری انگلیاں کس نے کہا تھی ہیں دیکھ کے کہنے لگا خون بیر آئے ہر کوفے کا چوک ہے کہ لگا میرے ہاں میری انگلیاں اس نے کہتی ہیں جو مرزat اللہ ہے نہیں نہیں پیچھے رہ گئے میری انگلیاں اس نے کہتی ہے جو امیر المومنین ہے میری علی انگلیاں اس نے کہتی ہیں جو فاتح خیبر حندق ہے میری انگلیاں اس نے کہتی ہے جس نے سارے نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کی مصطفیٰ کی کھل کے مدد کی سب کی چھپ چھپ کے مدد کی مصطفیٰ کی کھل کے مدد کی فضائل پڑھنے لگا میں انگلیاں اس نے کہا تھی ہے جو امیر المومنین ہے جو یسوب الدین ہے جو حادی خلیف المسلمین ہے جو خانہ کعبہ میں آیا جس کی ولایت کے اقرار پہ دین کو اقمل کامل ہونے کی سنت ملی ایک بندہ دور توبہ یہ سن کے مولا امیر کائنات کے پاس آیا یا علی جس بندے کی آپ نے انگلیاں کہتی ہے ہاتھ جاری کی ہے وہ کوفے کے چوک پر آپ کے فضائل پر رہا ہے آپ کے فضیلت پیان کر رہا ہے علی دیکھے فرماتا ہے جلدی جا اسے بلا کے لے آ توجہ توجہ جلدی جا اسے بلا کے لے آ بندہ گیا علی بلا رہے ہیں اینجی انگلیاں کٹی انگلیاں بھی ہاتھ میں آیا پھر علی بادشاہ کے علی دیکھے فرماتا ہے میں نے سنا ہے کہ تُو کٹی انگلیوں کے ساتھ خون بے رہا ہے تُو کوفے کے چوک پر کھڑا ہو کر آنے جانے والوں کو بتا رہا ہے میرے فضائل پڑھ رہا ہے کہتا ہے یا علی کیوں نہ فضائل پڑھوں آپ کے فضائل تو اللہ پڑھتا ہے قرآن کا سیدھا ہے اچھا علی بادشاہ نے فرماتا ہے میرے قریبا اسی پتھر پہ ہاتھ رکھ ہوئے 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 اسی پتھر پہ ہاتھ رکھ انہیں پھر ہاتھ رکھے علی بادشاہ نے اپنی عبا کا پردہ بنایا ہوئے 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 شاہ جی میں نے ایسے ہی پڑھا ہے اپنی عبا کا ایسے پردہ کر کے نا علی بادشاہ نے اپنے لبوں سے کچھ پڑھا ہاں کچھ پڑھا صاحب لکھتے ہیں کتاب کہ اللہ سے دعا کی یقینا دنیا کو بتانا ہے دعا کی چادر ہٹائی اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے انگلییں ساتھ تھی ہاں بندہ تڑپ کے کہنا ہے یا علی وہ کیا تھا یہ کیا ہے وہ کیا تھا یہ کیا ہے علی دیکھے فرماتے ہیں وہ علی کا عدل تھا یہ علی کا فضل ہے وہ علی کا عدل تھا یہ علی کا فضل ہے بس حضادہ رو آج دن بڑی قیامت کا دن ہے بندے سوچتے تو ہوں گے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں ان کا مقصد رونے کے لئے آئے ہیں آخر میں جو تابوت پڑے گا پھر تفصیل ان پڑے گا پھر صادق شاہ جی عید بھی قریب آ گئی زینب ہو جڑ گئی علی کی بیٹی رو رو کے کہتی رہی بابا بابا تیری شاہی دیکھنے آئی تھی بس ضرب لگی نا میرے مولا کو رات ہو گئی شاہ جی بس ختم کرنے لگاؤں رات ہو گئی علی کی نگاہ اٹھی علی دیکھے فرماتے ہیں حسن جی بابا حسن ہر کوئی مجھے نظر آ رہا ہے میری آلیہ بیٹی کہاں ہے آپ نے غور ہی نہیں کیا بیس صادق شاہ جی محمد عباس کمی صاحب ملک درجات بلند فرما ان کا جملہ ان کے نام پہ بڑھ رہا ہوں وہ اکثر محیسوں میں دعا کیا کرتے تھے شیعو دعا کرو اکثر ان کا جملہ مجھے یاد آ گیا وہ اکثر فرمایا کرتے تھے دعا مانگا کرو کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو بیٹیوں کو بیٹیوں کا دکھ شریفوں کو مشکل او کھاند ہے وہ فرمایا کرتے تھے دعا مانگو کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو وہ فرمایا کرتے تھے محمد و آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے آؤ ایک دو علی بادشاہ زخمی امام میرے مولا کو جو ضرب لگی ہے نا جیسے کاری قرآن کھولتا ہے نا حسنین شاہ جی سہارہ دیکھ کر گھر لانے لگے تو علی بادشاہ نے ایک جملہ کہا تھا علی فرماتے ہیں حسن مجھے تو اٹھا ہنفیہ اٹھائے آون اٹھائے چافر اٹھائے ہر کوئی مجھے اٹھائے حسین نہ اٹھائے جن کی ہائے نکلی ہے تڑپ کے کربلا کا غریب کہتے بابا سارے اٹھائیں میں کیوں نہ اٹھاؤں علی رو کے فرماتے ہیں کربلا میں حسن ہر کوئی مجھے نظر آ رہا ہے میری آلیہ بیٹی کہاں ہے عزدہ داروں دو قدموں پہ ہاتھ آئے ہیں بابا میں ادھر ہوں علی دیکھے فرماتے ہیں آلیہ بیٹی جی بابا میرے دل میں ایک حسرت ہے کون کہہ رہا ہے نبیوں کا مشکل کشاہ علی فرماتے ہیں میری ایک حسرت ہے بابا کونسی کا میری حسرت یہ ہے میں علی چاہتا ہوں میری بیٹی آپ قرآن پڑھیں جو سمجھ گئے ہو میں آپ کی آواز سنوں جب فرمایا نا آپ قرآن پڑھیں علی کی بیٹی نے دائیں دیکھا بھائیں بائیں دیکھا بھائیوں کی کتار تھی نا علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے بابا میں قرآن پڑھتی ہوں ذرا اپنے بیٹوں سے کہہ حجرے سے باہر چلے جائے اللہ اکبر سلامت رہو جن کے ہاتھ ماتم کے لئے اٹھے ہیں کہا بابا میں قرآن پڑھتی ہوں لیکن بابا میرے بھائیوں سے اپنے بیٹوں سے کہہ ذرا حجرے سے باہر چلے جائے آؤ سارے آج 21 رمضان کو کہیں جو بھائیوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی شرابیوں کے مجمع میں خطبے کیسے پڑھے سلامت رہو ایک منزل بلند کرنے لگاؤں بس ازادارو اسی کوفہ میں جہاں شاہ جی میں اس سے پہلے پڑھ رہے تھے شہزادی بن کیا آئی تھی شہزادی بن کیا آئی تھی مخدومہ اور شاہ جی رمضان سے پہلے جو جمعہ آیا ہے نا رمضان سے پہلے چالی ہجری کا چالی ہجری کو شہادت ہے علی بادشاہ نے جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد کہا کوفے والو نماز جمعہ کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاؤ کوئی باہر بازار میں نہ آئے کوئی چھت پہ نہ آئے بچہ بھی نہ آئے ایک بندہ کھڑے کا کہنے لگا یائل اس کی وجہ کیا ہے لفظ کہہ دوں علی رو کے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے میری بیٹی اپنے مستقبل کے راستے کا معاینہ کرنے لگی ہے اللہ اکبر میری بیٹی اپنے مستقبل کے شاہدی راستے کا معاینہ کرنے لگی ہے اب باس انتظام کرو ناکہ محمل منگوایا گیا علی بادشاہ فرماتے ہیں میری آلیہ بیٹی شکو سوار ہو عزدارو جیسے ہی آلیہ سوار ہوئی جلدی سے حسن آگے بڑھے حسن کہتے ہیں ناکہ کی مہار میں پکڑوں کبلا مسائب پہ ہر کوئی روتا ہے علی کی بیٹی کی عزت پہ رویا کرو ہاں عزدارو فرمائے نہیں حسن حسن کہتے ہیں میں پکڑوں نہیں آون میں پکڑوں نہیں جب سارے پیچھے ہٹ گئے نا علی بادشاہ نے سب سے پہلے سر سے امامہ اتارا پیروں سے نالین اتاری عزدارو علی بادشاہ نے زینب آلیہ کے محمل کی مہار اپنے کاندے پہ رکھ ایک جملہ کہا کہ آلیہ تیرا اپنا مقدر ہے تیری مہار جب بھی کوئی تھامے گا علی تھامے گا اللہ اکبر جو سمجھ گئے ہو عزدارو چوک جب آیا نا آہستہ آواز میں کہا آلیہ بیٹی ذرا محمل کا پردہ اٹھا پردہ اٹھا مولا فرماتے ہیں آلیہ بیٹی یہ مین بازار ہے چوک ہے بابا یہ تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں علی رو کے فرماتے ایک وقت ایسا آئے گا بقائے ولایت کی خاطر یہاں تجھے آنا پڑے گا عزدارو جیسے ہی علی کی بیٹی میں نے کہا جو بھائیوں کے سامنے قرآن نہیں پڑتی تھی شرابیوں کے مجرمے میں خطبے کیسے پڑے جب علی کی بیٹی نے خطبہ پڑا ہے نا میرے مولا کے ایک صحابی آخری جملہ تڑک کے ساتھ والوں سے کہنے لگا یہ علی کا کون سا بیٹا آ گیا اللہ اکبر موڑا ہلا کے نشانہ ہلا کے علی نہیں علی کا بیٹا نہیں علی کی بیٹی ہے ہاں بابے کے لہچے میں بولی ہے بی بی کی آواز بھی بے پردہ نہیں ہے حضر دارو چھپکانہ علی کی بیٹی آ گئی ہے وہ نبینا تھا کہنے لگا یا علی آپ نے سچ کہا تھا تڑک کے ساتھ والا کہتا ہے کون سی سچائی تجھے یاد آ گئی کہتا ہے میری ایک آگ جنگ سفین میں ضائع ہو گئی ایک آگ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی میں نے دونوں ہاتھ کدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی آپ نبیوں کے مشکل کشاہ ہیں میری آنکھوں کا نور واپس کر دے علی نے مجھے گلے لگا کے رو کے کہاتا ناکھے لے پچھتائے گا آج میں خوش ہوں اس لیے اگر آنکھیں ہوتی میں لی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھتا سیاء علم